بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ سی یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بیف بریانی کی ایک بہت زبردست بہت ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار سی ریسپی آج میں آپ کو اتنے ایزی طریقے سے بیف بریانی بنانا سکھاؤں گی کہ آپ واقعی کہیں گے کہ ہم نے پہلے یہ بیف بریانی اپنے گھر میں کیوں نہیں ٹرائے گی یہ بہت ہی ایزی لی بن جاتی ہے اس میں کوئی جنجٹ نہیں ہوتا کہ چاول جو ہیں وہ زیادہ گل جائیں گے یا زیادہ کچھے رہ جائیں گے بہت ایزی طریقے سے اور بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس بیف بریانی کو بنانے میں دو سٹیپ ہیں ایک سٹیپ میں ہم کورما تیار کریں گے اور دوسرے سٹیپ میں ہی ہم چاول تیار کریں گے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے آج کی پوری ویڈیو کو فالو کر کے آپ انشاءاللہ اس بکرہ اید پر ضرور اس بیف بریانی کو ٹرائے کر سکیں گے اور انشاءاللہ سب ہی ستاریفیں سن پائیں گے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے بیف بریانی کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس بیف بریانی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ہاف کے جی بیف کا گوشت لیا ہے آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس گوشت کو سب سے پہلے ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹیوں کا سائز کتنا چھوٹا چھوٹا سا ہے ٹھیک ہے بیرانی میں جس بوٹیوں کا سائز ہے وہ چھوٹا ہی پیارا لگتا ہے اور مزے کا لگتا ہے یہاں پر دوسری طرف گیاس پہ رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد پریشر ککر اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس بیف کا گوشت ہے جس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا ہوا تھا گوشت کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جسے ہم نے باری کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہے تو آپ اس میں رفلی پیاز کاٹ کے ڈال دیجئے گا اور یہاں پر ایک ہی ہمارے پاس میڈیم سائز کا ٹیماترہ اسے بھی ہم نے بہت باری کاٹ لیا ہے اور ڈے ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہے تو آپ اس میں لہسن کے جوے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں جس میں دو تیز پتے ہیں ایک دارچینی سٹک ہے دو بڑی علاچی ہیں دو چھوٹی علاچی ہیں کالی مرچ ہیں لونگ ہیں اور بادیان کا پھول ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ادرک لیسن اور کھڑے مسالے اسی لیے اس میں ڈالے جاتے ہیں ایک تو اس کی زبردستی خوشبو آ سکے دوسرا یہ کہ اس گوشت کی سمیل کو دور کیا جا سکے اور اب ہم یہاں پر اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر سب منٹے پھولے ونٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے یہ سکتے ہیں ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس پانی پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں ایک مرتبہ میں ایڈ کر دینا یہاں پر پانی مجھے تھوڑا سا کام لگ رہا ہے ہاف کلاس ہم اس میں پانی مزید ایڈ کر دیں گے فلیم کو یہاں پر ہم آن کریں گے اور اسے یہاں پر اب ہم کور کر کے ویٹ پر لگائیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے گیس کا فلیم آپ لوگ میڈیم رکھئے گا ملتے ہیں سات سے آٹھ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں اور یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک سے ڈیڑھ ویٹر پانی پانی جو ہے وہ یہاں پر وائل آنے لگ چکا ہے اور پانی میں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس گھی ہے آپ کے پاس ککنگ آئل ہے تو آپ وہ ایڈ کر لیجئے گا گھی کو یا ککنگ آئل کو ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ چاول جو ہیں وہ آپس میں جڑتے بالکل بھی نہیں ہیں الگ الگ دانا جو ہے وہ کھلا کھلا رہتا ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے کھڑے مسالے ہیں ہمارے پاس جس میں دو تیز پتے ہیں دارچینی سٹیک ہے زیرا ہے چھوٹی علاچی ہے بڑی علاچی اور کالی میچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ساتھی ہم یہاں پر اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا ایڈ کر دیں گے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگنے والا ہے اگر آپ کے پاس پودینہ ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر لیجئے گا اور یہاں پر اس میں ایک زبردست سا اوبال آنے دیں گے دیکھئے یہاں پر پانی میں زبردست سا اوبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول یہاں پر ہم نے سپر باسمتی چاول لیے ہیں جن کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے سے بگو کے رکھا ہوا تھا چاولوں کو آپ لوگ بگو کے پھر پکائیے گا دیکھئے گا کتنے زبردست اور کتنے کھلے کھلے سے چاول بن کے تیار ہوتے ہیں اور یہاں پر تقریباً ہاف کے ہم نے رائس لے رکھے ہیں ٹھیک ہے اور ان چاولوں میں ایک زبردست سا اوبال آنے دیں گے یہاں پر ان چاولوں کو ہم نے پکانا ہے تقریباً ایٹی پرسینٹ تک ٹھیک ہے بہت زیادہ آپ نے ان کو یہاں پر بلکل بھی نہیں گلانا جسٹ آپ نے ایٹی پرسینٹ تک اس کو کوک کرنا ہے اسے یہاں پر اب ہم کور کر کے پکائیں گے جب تک کہ یہ ایٹی پرسینٹ تک کوک نہ ہو جائے یہاں پر تقریباً سات سے آٹھ منٹ ان چاولوں کو میڈیم فلیم پر پکانے کے بعد اب ہم اسے یہاں پر چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دے ستے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ایٹی پرسینٹ تک کوک ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ سٹین کر لیتے ہیں اسے کسی سٹینر میں ہم اچھی طرح سے چھان لیتے ہیں اور یہاں پر اس گوشت کو میڈیم فلیم پر رکھے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ اور اب ہم اسے یہاں پر کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت ہمارا جو ہے وہ زبددستہ گل چکا ہے اور اس کی یہاں پر اب ہم بنائی کر لیتے ہیں اور گوشت کو یہاں پر ہم نکال لیں گے ایکڑاہی میں اور اس میں یہ آپ کو جو ایکسٹرا پانی نظر آ رہا ہے اسے ہائی فلیم پر ہم اچھی طرح سے پہلے خوش کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ پانی جو ہے وہ کورمے کا بہت اچھی طرح سے کشک ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس بری کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھی اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس ککنگ آئل ہے اور یہاں پر اس میں ککنگ آئل ڈال کے اس گوشت کی ہم نے بنائی کرنی ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے یہاں پر 3 سے 4 منٹ اس گوشت کی ہم نے زبردستی بنائی جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس دہی ہے دہی کو ہم نے بہت اچھی طرح سے سب سے پہلے پھینٹ لیا ہوا تھا یہاں پر یہ دہی اپنا پانی چھوڑے گی ہائی فلیم پر ہم پانی کو بھی اچھی طرح سے خوش کریں گے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں دو سے تین منٹ اسے مزید گونتے ہوئے دہی کا پانی بھی بہت اچھی طرح سے کشک ہو چکا ہوا ہے اور یہاں پر کورمہ جو ہے ہمارا وہ بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کالی میچ کا پاوڈر ہے فلیم کو یہاں پر ہم آف کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے یہاں پر ہم مکس کر لیں گے اور اب ہم یہاں پر اس کورمے کے اوپر لیئر لگائیں گے چاولوں کی جن کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا چاولوں کی لیئر جو ہے ہم نے لگا دی ہوئی ہے اور اب ہم یہاں پر گیس کا فلیم آن کر کے بلکل لو کر دیں گے بلکل زیرو فلیم پہ آپ نے اسے دم پہ لگانا ہے اور یہاں پر اس کے اوپر سب سے پہلے یہ ہم فرائیڈ پیاس سپرنکل کریں گے اس کی ریسیپی بھی بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہرادنیا سپرنکل کریں گے اگر آپ کے پاس پودینہ ہے تو آپ وہ بھی سپرنکل کر لیجئے گا بہت خوبصورت لگے گا اور اب ہم یہاں پر ساتھی ون ٹیبل سپون میں ون فور ٹی سپون زردہ کلر ایڈ کریں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے یہاں لگا دیں گے یہاں پر یہ صرف دونوں سائٹ پہ لگائیں گے بہت خوبصورت لگے گا کیونکہ یہاں پر ہمیں بہت زیادہ ییلو کلر نہیں چاہیے ہے وائٹ بھی چاول چاہیے ہمیں اور اب ہم یہاں پر اس کے اوپر ایک کپڑا دے دیں گے اچھی طرح سے تاکہ کہ کہیں سے بھی اس کی سٹیم نہ نکلے اور اسے یہاں پر بلکل لو فلیم پہ ہم کور کریں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے ملتے ہیں سات سے آٹھ منٹ کے بعد اور آپ کو دکھاتے ہیں بیو بریانی کس طریقے کی تیار ہوئی ہے یہ لنجی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً سات منٹ اسے بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے یہ رومال ہٹائیں گے اس کے اوپر سے اور اب ہم یہاں پر اسے بلکل ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے بریانی جو ہے وہ کتنی زبردست سی اور کتنی ٹیسٹی سی بن کے تیار ہوئی ہے اور یہاں پر آپ ذرا کرلر کمبینیشن چیک کریں چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار بیف بریانی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی ایزی بن کے تیار ہوئی ہے آپ بھی اسے بکرائیت پر ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کی بیف بریانی بھی بہت زبردست سی بن کے تیار ہوگی آپ نے اس بیف بریانی کو میرے کہنے پر ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے میں آپ کے فیڈبیک کا انتظار کروں گی اید دعوت پر آپ اسے مہمانوں کا بنا کے کھلائیں انشاءاللہ سب ہی بہت تعریفیں کریں گے اس بکرائیت کی دعوت پر ضرور اس سمپل آسان اور ٹیسٹی ریسیپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اید الازہا کی دعوت پر اسے ضرور اپنے گھر میں ایزی لی طریقے سے ٹرائے کر سکیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ